جی تو دوستو انڈین کروکے ٹیم کو پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کے ہاتھو شکست کا سامنا کرنا پڑا پہلے دن جب ٹاس ہوا تو ٹاس انگلینڈ نے جیتا تو انگلینڈ کی ٹاس کے بعد بیٹنگ کے بعد شوشل میڈیا پر یہ قبر گردشکاری تھے کہ انگلینڈ بیس بال کو انڈین بولرز نے چھت کے رکھ دیا ہے انڈین بولرز نے بیس بال کرکٹ کو ایسے کر دیا بہت زیادہ گہم گائیاں چل رہی تھی شوشل میڈیا پر لے کر لیکن فائنلی انڈ دی انڈ انڈین کروکے ٹیم یعنی بیس بال نے کرکٹ میچ جیت لیا پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو انڈیا کو بائیس رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اگر ہم بات کریں پورے میچ کی انالائز پر تو پہلے انگلینڈ کروکے ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو ان کے جو ہائیس رنز ہیں وہ بینڈ سٹوک نے تھے جنہوں نے ستر رنز سکور کیے تھے اس کے علاوہ جی روٹ نے 29 رنز کیے زیکرولی نے 20 رنز کیے بینڈ ڈیکٹ نے 35 رنز کیے اس کے ساتھ ساتھ بولرز نے تھوڑی بہتی کانٹیبوشن ضرور کی تھی لیکن وہ لمبے رنز نہیں کر پائے اور دو سو چیالیس رنز پر ان کی آل آؤٹ ہوگی اس کے بعد انڈینز بیٹنگ لائن اپ آئی تو انڈین بیٹنگ لائن میں زبردست اور دھواندار بیٹنگ کی جس کے بعد شوشل میڈیا پر یہ باتیں گردش کرنا شروع ہو گئی کہ بیس بال کو انڈین بولرز نے تحس نیس کر دیا اور اس کے بعد انڈین بیٹنگ نے بیس بال کھیلنے کا طریقہ بتایا کہ بیس بال اس طرح کھیلی جاتی ہے لیکن دوسرے انڈینگز کی بات کا تو یسوی جوزوال نے اسی رنز کی زبردست قسم کے انڈینگ کیلی سیونٹی فور بالوں کا سامنا کیا کیل راہو نے چھاسی رنز کی انڈینگ ضرور کھیلی ربندر جنیجہ نے ستاسی رنز کی انڈینگ کیلی ٹوٹل تین سو چار سو چھتی سنز بنائے اور دس کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور زبردست قسم کی لیڈز کے ساتھ یعنی کہ ایک سو نوے رنز کی لیڈز کے ساتھ انڈین فرنٹ پر لیڈ کرا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ انڈین کوئی کے ٹیم یہ میچ جیت جائے گی کسی بھی صورت میں یہ میچ ہار نہیں سکتی لیکن اس کے پاس اولی پاپ کا آیا توفان اولی پاپ نے تیسری انڈینگ میں تیسری انڈینگ میں زبردست قسم کی بیٹنگ کی لیکن زیک رولی اور بینڈ ڈیکڈ نے بھی سٹارٹ بھی بہت اچھا دیا زیک رولی نے 31 رنز کیا جبکہ بینڈ ڈیکڈ نے 47 رنز کیا اس کے پاس اولی پاپ انفورچنی دی ڈبل ڈیکڈ نہیں کر پائے 196 رنز کی زبردست قسم کی انڈگ کیلئے جیوروٹ نہ چل پائے اس کے بعد اگر بات کرے جونی بیسٹوک وہ بھی نہ چل پائے بینڈ سٹوک بھی نہ چل پائے بینڈ فوک نے زبردست قسم کی انڈگ کیلئے اس کے بعد بولرز نے کانٹیبیوشن کرتے ہوئے ٹارگٹ بنا دیا انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے بڑا ٹارگٹ یعنی کہ 230 رنز کا ٹارگٹ بنا دیا اگر انڈین کرکٹ ٹیم انڈین کرکٹ ٹیم کی سیکنڈ انڈین میں بیٹنگ کی بات کرے تو 420 رنز بنایا دس کھلاڑوں کے نقصان پر یعنی کہ آل اوٹ 420 رنز بنایا اس کے بعد انڈین کرکٹ ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکر گی اور 202 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی یعنی کہ انڈین کرکٹ ٹیم 22 28 رنز سے اس میچ کو اپنے نام کر لیا پہلے ٹیسٹ پانچ میچز کی سیریز کا پہلہ ٹیسٹ �� انڈین نے اپنے نام کر لیا اب چار میچز کی سیریز چار میچز بقی رہ گئے اور چار میچز میں سے دو میچز جو ٹیم اگر انڈین جیت کی تو اس سیریز کو جیت پائے گی لیکن انڈین کرکٹ ٹیم کو تین میچز جیتنا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کے پاس عبیلٹی ہے وہ کم بیک کر سکتی ہے انڈین کے پاس اچھے بیٹس من بھی ہیں اچھے باکلرز بھی کر اپنی یہ ٹیسٹ میچ اپنے نام کر لیا اس میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی آپ روحت کولی کو مس کریں گے اور تیسرے ٹیسٹ میچ میں شاید روحت ورات کولی کم بیک کریں جی تو سوری جی تو دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی آپ ورات کولی کو مس کرو گے اور تیسرے ٹیسٹ میچ میں ورات کولی کم بیک کر سکتا ہے اگر ورات کولی چاہے تو ورات کولی نے دو ٹیسٹ میچز میں ریسٹ لیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں اویلیبل ہوں گے اگر وہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں اویلیبل ہوئے تو شاید وہ ٹیم کی نئیہ کو پار کر سکے شاید وہ ٹیم کو جتو آ سکے لیکن اب دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی بڑا امتحان ہوگا انگلینڈ ایک زبردست قسم کی ٹیم ہے وہ بیس بول کرکٹ کھیل رہی ہے جب سے ان کے پاس برنڈم مکلم آیا وہ بیس بول کرکٹ کھیل رہی ہے آج جب دوسری انگلینڈ نے شروع کی تو وہ بیس بول کرکٹ سے تھوڑا ہٹ کر شروع کی انہیں بڑے تحمل کے ساتھ بیٹنگ کیونکہ سپیننگ ٹریک تھا سپیننگ ٹریک میں سنبھل کر بیٹنگ کرنی چاہیے وہ کام انگلینڈ نے کیا اور اس ٹیسٹ میچ میں فتح حاصل کی انگلینڈ کی اس پتہ سے آپ کتنے متفق ہیں کیا انگلینڈ نے زبردست کرکٹ کھیلیا یا انڈیا اپنی کرکٹ سے ہٹ کرکل کھیلے اس لئے وہ شکست کا انہوں کو مزہ چکنا پڑا اپنی رائے کا ازار کمنٹ بوکس میں کیجئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ